بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد سے یہ ہے یہ ایک فارمر کی ویڈیو ہمارے پاس آئی ہے جو کہ فارمر اب بہت پریشان ہو گیا اس کا یہ کہنا ہے کہ بھائی میری فصل کٹائی کے بالکل قریب ہے ایک ہفتے بعد میری کٹائی شروع ہو جانی ہے اور جو میری فصل ہے وہ ایفیکٹیڈ ہو چکی ہے ایفیکٹیڈ ہوئی ہے پودا جو ہے وہ سوک کے مرنا شروع ہو چکا ہے اور گرنا شروع ہو چکا ہے یہ جو بیماری آتی ہے سوک کے پودا بننے والی یہ ٹکڑیوں کی شرکل میں آتی ہے اور کہیں کئی سے ٹبیوں کی شکل میں جو ہماری فصل ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے اب فارمر کا یہ پوچھنا تھا کہ بھائی ہمیں بتائیں کہ ہم اس کی کٹائی کب کریں جس سے ہماری پیداوار کا نقصان نہ ہو اگر یہ بیماری آپ کے خیت کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے اور یہ پندرہ زیرو نو کا فیلڈ ہے پندرہ زیرو نو جو ہے وہ لگی ہوئی ہے تو آپ نے اس کی کٹائی کو ذرا مینج کر کے آپ نے کرنا ہے وہ اس طریقے سے کہ اگر آپ کٹائی اس کو فل تیار کر کے کریں گے تو آپ کی پیداوار میں روز کا دو سے تین من کا نقصان ہوگا جتنی بھی آپ کی جو گرے گی اس کے جو چاول ہوں گے وہ سوک کے جھڑنا شروع ہو جائیں گے یا گر جاتی ہے تو آپ کمبائن یا ہارویسٹر وغیرہ سے کٹواتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کی صحیح طرح سے نہیں کٹے گی جس کی وجہ سے آپ کی جو دانوں کا بہت زیادہ منجروں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا جس کی وجہ سے بہت زیادہ پیداوار کا ہمارا نقصان ہوگا اب آپ نے اس کی کٹائی کو ذرا دیکھ کے سمجھ کے آپ نے کرنا ہے وہ اس طریقے سے کہ جب آپ نے اس کی کٹائی کرنی ہے تو آپ کی جو فصل ہے وہ تھوڑی سی ابھی اس کے اندر جو ہمارے دانے ہو وہ تھوڑے سے گیلے ہو پوری طریقے سے سوکے نہ ہو اور آپ اس کی کٹائی کر دے اب اس طریقے سے کٹائی کرنے سے منڈی میں ہمیں سو دو سو رپیہ ریڈ ضرور کم ملے گا یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ بات سمجھ میں آپ کو نہیں آئے گی جب آپ کی پیداوار ساٹھ مرانی ہو اور وہاں پر آپ کو پیداوار چالیس منڈ مل جائے تو آپ کی بہت زیادہ پیداوار کا نقصان ہو سکتا ہے اس بیماری کی وجہ سے تو پیداوار کو بڑھا کے اچھے طریقے سے کٹائی کے لیے آپ نے اس کے ٹائم کو مینج کر کے آپ نے کٹنا ہے اس کو پورا تیار کر کے آپ نے کٹنا نہیں ہے بلکہ تھوڑی سی جب آپ کی مجرے ہریوں سبز ہوں تو اس سے پہلے ہی آپ اس کی کٹائی کر کے اس کو منڈی میں لے جائیں اور اسی دن اس کو آپ بیج دیں چاہے وہ آپ کا سو رپیہ کم لگ رہا ہو کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے پیداوار کا بہت زیادہ شدید نقصان ہوگا ایک دن کے اندر آپ کی دو سے تین منڈ پیداوار جو ہے اس وجہ سے کم ہو سکتی ہے اور آپ کی جو دھان کی فصل جو کھڑی ہوگی جو اس بیماری میں آ جائے گی وہ سارے کا سارا کھیج جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہماری پیداوار کا بہت بڑا نقصان ہوگا تو یہی اس ویڈیو کا مقصد تھا کہ اگر آپ کی گھیج کے اندر بھی بھی یہ بیماری آ جاتی ہے تو آپ نے اس کے کنٹرول کے لیے اس کی کٹائی کو دیکھ کے دھیان سے اس کی کٹائی کروانی ہے تھوڑی سی مجرے کچھی ہوں تب آپ اس کی کٹائی کرا دے پورا تیار کر کے اس کی کٹائی نہ کریں تو پیداوار میں بہت زیادہ آپ کو نقصان دیکھنے کو مر سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند ہوگی ہے تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں اللہ حافظ